دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں بھارت کی ہار کے بعد بھارتی کھلاریوں کی پتنیوں نے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران جیہاں دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے پہلے میچ میں بھارت کو ہار کا سامنا کرنا بڑا ہے جس کے بعد بھارتی کھلاریوں کی بیویوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار کھلاریوں کی بیویوں نے بھارت کی ہار کے بعد کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت یہ ٹیم کی ہار کا اصلی ذمہ دار کون رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلا میچ بینگلور کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم نے آٹھ وکٹ سے جیت درج کر لی دراصل اس میچ میں ٹاوس جیت کر بھارت میں چیالیس رن آل آؤٹ ہو کر بنائے اور اس کا پیچھا کرنے آئی نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دیون کونوے کے 91 رن اور رویندر کے 134 رن کے دم پر 402 رن بنا دیئے تو وہی 356 رن کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے بھارتی ٹیم نے دوسری پاری میں 462 رن بنا دیئے جس میں سرفراز کھان نے 150 اور ریشپ پندر نے 99 رن کا یوگدان دیا اور 107 رن کالکشن نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دے دیا جہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے ویل ینگ نے 45 اور رویندر نے 49 رن کا یوگدان دے کر اپنی ٹیم کو آٹھ وکٹ سے جیت دلائی ایسے میں بھارتی ٹیم کی قراری ہار کے بعد بھارتی کھلاڑیوں کی پتنیوں کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں روید شرمہ کی پتنی رتکا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں مجھے بالکل بھی یقین نہیں اپا رہا ہے کہ ہماری ٹیم کے اتنا زیادہ خراب پردرشن انہوں نے کیسے کر دیا ہے ہماری ٹیم کو ہمارے گھر پر ہرانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہماری ٹیم اپنی گلتی کے قارن اس میچ کو ہار گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کو بہترین طریقے سے اگلے میچ میں پرپیئر ہو کر آنا پڑے گا کیونکہ اگر ہماری ٹیم نے اگلے میچ میں اسی طریقے سے گلتی کی تو یہ ہمارے لیے کافی زیادہ نراش پونڈ بات رہے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اب کسی بھی قیمت پر دوسرے میچ میں جیت درج کرنی پڑے گی تو وہیں ویرات کوہلی کی پتنیاں نشکر شرما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی لیکن اس میچ میں بھارتی ٹیم کی ہر کا مقیقارن بھارتی ٹیم کے بلے باز ہیں کیونکہ اگر بھارتی ٹیم کو پہلی پاری کے اندر کافی زیادہ غرب طریقے سے بلے باز ہی نہیں کرنی پڑتی تو شاید اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت مل جاتی کیونکہ پہلی پاری میں جس پرکار سے ہم کافی کم سکور سے پیچھے ہو گیا اسی کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم نے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سبی کو کافی زیادہ پرباوت لگاتار کیا ہے لیکن اب ہار کے بعد ہر کوئی دکھی ہے مجھے امید ہے کہ بھارتی ٹیم دوسرے میچ میں کم بیک کرے گی تو وہیں جس پریت بمرا کی پتنی سنجنا گنیشن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو پہلے میچ میں جیت مل سکتی تھی لیکن بھارتی ٹیم کی کچھ بڑی گلتی بھارت کے لیے کافی زیادہ ہانکارک ثابت ہو گئی اس دوران پہلے ایننگ میں بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی تو مکہ کارن ہے لیکن بھارتی ٹیم کی خراب گیند بازی بھی مکہ وجہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے گیند باز اگر انتیم دن بہترین طریقے سے گیند بازی کرتے اور جسپریت بومرہ کا بہترین طریقے سے ساتھ دیتے تو شاید اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی تھی لیکن بھارتی ٹیم کے لیے سبھی کھلاڑیوں میں ایک جھٹ ہو کر بہتر پردرشن نہیں کیا اور اسی کے کارن بھارت میچ کو ہار گیا تو وہیں سرفراز خان کی پتنی روماناک خان نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں سرفراز خان اور ریشہ پنت کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی تو وہیں جسپریت بومرہ کی شاندار گیند بازی دیکھنے کو ملی لیکن ان تینوں کے بہتر پردرشن کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ٹیم کو جیت دلانے کے لیے آگے نہیں بڑھا اور یہی کارن ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں بری طریقے سے ہار گئی مجھے امید ہے کہ بھارت دوسرے میچ میں جیت کے ساتھ واپسی کرے گا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد